انسانوں میں عزل سے خواہش رہی ہے بڑی شدید قسم کی آج کے انسان میں وہ خواہش شدید ترین ہو گئی ہے وہ خواہش ہے وکگنیشن کی خواہش پہچانے جانے کی خواہش جانے جانے کی خواہش دوسرا اجھے جانے دوسرے لوگ پہچانے میں کہیں گمنام نہ رہ جاؤں جہاں جاؤں لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آیا ہوں کبھی سوچتے ہو یہ خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے کیا بنیادی وجہ ہے اس ڈیزائر کے اٹھنے کی بنیادی وجہ ہے صرف ایک اور وہ یہ کہ انسان خود کو نہیں جانتا خود کو نہیں پہچانتا یہ خود کو جاننے کا جو احساس سے قلت ہے جو کم ہونے کا احساس ہے اس احساس کو مٹانے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اسے جانے دوسرے اسے پہچانے اس کا نام ہو اس کے نام کی دھوم ہو انا روزے اول سے یہ ٹیکنیک استعمال کرتی آئی ہے کہ وہ احساس سے کم طریقہ علاج احساس سے برتری میں کھوچتی ہے دوسرے مجھے جانے یہ اس احساس سے کم طریقی خواہش ہے جو خود کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دیکھو جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دوسروں سے ادھار مانگ کر پورا کر لینا چاہتے ہیں لیکن کتنے ہی لوگ جان لیں دنیا میں آپ کی دھوم بچی ہو ملکوں کے ملک آپ کو جانتے ہیں اگر آپ خود کو نہیں پہچان پائے تو یہ احساس سے کم طریقہ اس ساری شہرت سے بھی نہیں بھر سکتا ویسے بھی سوچو جو خود کو ہی نہ جان سکا خود کو نہ پہچان سکا وہ دوسروں سے خود کو کیا پہچنوائے گا جو خود کے لیے ہی ان نوم ہے اسے دوسرے جان بھی لیں تو ہمیشہ غلط ہی جانیں گے لوگوں کا اس کو جان لینا ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں مگر جھوٹ کا بھی کام کرنے کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے ایک جھوٹ بہت سے لوگ بولیں تو جس شخص کے بارے میں وہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اسے بھی اس پر یقین ہونے لگتا ہے کبھی غور کرنا اناک کے سچ اور جھوٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا بس جھوٹ زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور جسے تم سچ مان لیتے ہو وہ تھوڑا کم جھوٹ ہوتا ہے تمہارے سچ تمہارے جھوٹ ان میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ جس جھوٹ پر تم زیادہ بروسہ کر لیتے ہو وہ تمہارا سچ ہو جاتا ہے ہٹلر نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں ایک بڑی اہم بات لکھی اس نے کہا سچ اور جھوٹ میں میں نے تو زیادہ فرق نہیں دیکھا جھوٹ کو دہراؤ اور اتنا دہراؤ کہ وہ سچ سے بھی بڑا سچ بن جائے اور سچ کو دہرانا چھوڑ دو تو دیرے دیرے وہ جھوٹ ہو جائے گا اور ہٹلر کی یہ بات کوئی فلسفیانہ دلین نہیں ہے بلکہ خود اس کا اپنا تجربہ ہے اس نے خود کئی جھوٹ بار بار دہرائے جو آخر میں جرمن لوگوں کے لیے سچ بن گئے اور اتنے سچ بن گئے کہ صرف دوسروں نے ہی نہیں خود انہوں نے بھی اسے سچ مان لیا بلکہ خود ہٹلر جو کہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس نے بھی پورے دل سے اسے سچ مان لیا سوچو کیسے ممکن ہے کہ جرمن قوم جو سائنسی اپروچ رکھتی تھی ہٹلر کے زمانے سے قبل چند ذہین ترین قوموں میں جس کا شمار ہوتا تھا تو کیسے اس انتہائی ناماکون اور غیر سائنسی جھوٹ کو کہ جرمن سب سے بیسٹ قوم ہے مان گئی بار بار سن کر بار بار دہرا کر انہیں اس کا یقین دلا دیا گیا ہٹلر کی پروپیگنڈا مشین کے سامنے ہار کر ساری جرمن قوم اس اجتماعی دیوانگی کا شکار ہو گئی جھوٹ ایسے ہی سچ بنتے ہیں تم خود تجربہ کر کے دیکھ لو کسی جھوٹ کو بار بار دہراتے رہو بولتے رہو ایک دن آتا ہے کہ وہ جھوٹ تم جھوٹ کہہ کر نہیں بولتے بلکہ خود کو بھی کہتے ہو کہ میں سچ ہی بول رہا ہوں کوئی بھی ایسا جھوٹ تیار کرو بار بار لوگوں سے اپنے جاننے والوں سے بولنا شروع کرو کچھ عرصے بعد تمہیں وہ ہرگز بھی اپنا تراشا ہوا کوئی جھوٹ نہیں لگے گا اسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں آٹو سیجیشن خود کو بار بار ہدایات دے کر کسی بات کا یقین پیدا کر لی اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے کبھی تم نے کسی ہیپنٹسٹ کو دیکھا ہے اس کے کام کرنے کے انداز کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو نیند کی ایک کیفیت میں لے جاتا ہے ایک نومیت ان پر تاریخ کرتا ہے اور پھر انہیں سیجیشنز دیتا ہے ہدایات دیتا رہتا ہے کہ تم بلی ہو تم بلی ہو تم بلی ہو اور اپنی اس سیجیشن کو وہ کسی محرک سے جوڑ دیتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے جیسے ہی میں چٹکی بجاؤں گا تم بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرو گے اور حیرت کی بات بتا ہے کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے سیجیشن جو جھوٹ ہوتی ہے وہ پھر سچ بن جاتی ہے کبھی غور نہیں کیا ہوگا تم نے مگر سوچ کر دیکھنا تمہارا نام تمہاری اتنی بڑی حقیقت کیسے بن گیا تم کو بار بار ایک نام سے بلایا گیا اور پھر اس نام کے ساتھ ایٹریبیوٹس لگا لگا کر ایک جھوٹی شخصیت ایک فیک سیلف بنا دیا گیا مگر یہ جھوٹ کیسے سچ بن جاتا ہے کوئی آ کر تمہارا نام لے جو فرض کریں زید ہے اور کہے کہ زید کا بزنس ڈوب گیا یا زید کی لوٹری نکل آئی یا زید کا بینک بیلن سفر ہو گیا کیا اثر ہوگا ان فکروں کا اُس شخص پر جس نے خود کو زید مان رکھا ہے یا بے حد خوشی ہوگی یا بے حد دکھ سوچیں اب اُس شخص کا نام اگر اُس کی یاد داشت سے مائنس کر دیں تو کیا یہی فکریں پھر اُس شخص پر کوئی اثر کریں گے یہی کچھ تمہاری ساری شناختوں کے ساتھ ایڈنٹی فیکیشنز کے ساتھ ہوتا ہے ایک ایک کرکن سب ایٹریبیوٹس کا چائزہ لیتے جاؤ جن کے مجموعے کو تم تم کہتے ہو تم یہیں پہنچو گے کہ ایک جھوٹ تھا جسے تم سچ مان کر چلتے رہے سجیشن بار بار دہر آ کر بنائی گئی ریالیٹی کا نام ہے جھوٹ اگر بہت بنیادی نویت کی ہوں اور اتنی بار دہر آئے گئے ہوں کہ تم ہی بن گئے ہوں تو وہ اتنی بڑی حقیقت بن جاتے ہیں کہ تم سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی اسی طول سے کرنے لگتے ہو جس طول کو بنانے والے کئی جھوٹ تھے اس بات کو سمجھو تمہارے ذاتی سچ تمہارے ذاتی جھوٹ ان میں بس اتنا فرق ہے کہ جھوٹ بس کم دہر آیا گیا ہے سچ زیادہ دہر آیا گیا ہے مثال کے طور پر تم کہتے ہو میں پاکستانی ہوں میں بھارتی ہوں یا امریکان ہوں تو یہ بڑا سچ لگتا ہے لیکن تم کہو کہ میں پہلے انسان ہوں بعد میں کسی ملک کا شہری تو یہ سچ بڑا سچ نہیں بن پاتا چاہے یہ جتنا بھی بڑا سچ ہو مگر دہر آیا کم جاتا ہے کم دہر آئے جانے کی وجہ سے عملاً یہ بڑا سچ نہیں بن پاتا بلکہ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پاکستانی امریکیوں سے نفرت کرتے ہیں بھارتی چینیوں سے چڑتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ جھوٹ زیادہ بار دہر آیا گیا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں امریکی ہیں بھارتی ہیں چینی ہیں اور یہ جھوٹ کم دہر آیا گیا ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں اپنے بنیادی فطرت میں دونوں جھوٹ ہیں مگر ایک بار بار ریپیٹ ہو کر بڑا سچ بن گیا اور ایک کم دہر کر چھوٹا سچ رہ گیا جس کے ساتھ تم زیادہ آئیڈنٹی فائی ہو گئے وہ پھر جھوٹ نہیں رہتا وہ پھر تم بن جاتا ہے پھر وہ تمہاری زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے دنیا میں لاکھوں کاروبار ڈوبتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوتا مگر تمہارا کاروبار ڈوب جائے تو دل ڈوب جاتا ہے دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں مگر کوئی تمہارا قریبی مر جائے تو پھر لگتا ہے کہ زندگی بیمانی ہو گئی آخر کیا فرق ہے بس آئیڈنٹی فیکیشن کا اور یاد رکھنا آئیڈنٹی فیکیشن صرف اور صرف جھوٹ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اس جھوٹ کے ساتھ جو بار بار تم دہراتے ہو اسی لئے صوفی کہتے ہیں کہ تمہاری میں جھوٹ ہے تمہاری انا ایگو جھوٹ ہے کیونکہ انا بنیادی طور پر ہے کیا وہ جھوٹ جو تم نے بار بار سن کر خود سے نتح کر لیا انسانوں کے لئے سچ کا بس ایک پیمانہ ہے کہ وہ کتنا دہرایا گیا ہے اسی لئے تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرانے جھوٹ تو مان جاتے ہو نیا سچ بھی ہو تو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے کیونکہ تمہارے پاس سچ کا میار ایک ہے کتنا دہرایا گیا کتنا ریپیٹ ہوا مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ ہزاروں سالوں سے بھی دہر رہا ہو تو سچ نہیں ہو جاتا تم اپنی انا کو ہزاروں صدیوں سے دہرا رہے ہو مگر کیا انا سچ ہو پائی ہے موت آتی ہے وہ سب مٹا دیتی ہے جس کو تم نے سچ مان کر اس سے تم چمٹے تھے اور سچ کو چاہے صدیوں میں ایک بار بھی بولا جائے تو وہ سچ رہتا ہے دیکھتے ہو نبیوں کو صوفیوں کو فقیروں کو سنتے ہو ان کی باتوں کو کیسے تمہارے دل میں اترتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ یہ سچ ہیں چاہے یہ باتیں تم نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہو پھر بھی تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ یہ سچ ہے چاہے یہ سچ تمہارا پرسنل سچ کبھی نہ بن پائے کیونکہ تم جھوٹ کے ساتھ بہت عرصہ رہے صدیوں سے رہ رہے مگر جب بھی سچ بولا جاتا ہے تو تم میں کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے تمہارا آنائی دماغ اس سنے کے خلاف دلیلیں لا رہا ہوتا ہے سب چل رہا ہوتا ہے مگر کچھ ہوتا ہے تمہارے اندر جو جان رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے آج کے انسان کو غور سے دیکھنا بہت باریک بھی نہیں سیں اس کے سارے سچ بار بار دہرائے گئے جھوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ آج کا انسان صرف اور صرف انا رہ گیا ہے وہ انا جو وہ خود تخلیق کرتے ہیں اور جو موت کے وقت مٹ جاتی ہے کبھی سوچا تم نے موت کے وقت آخر کیا مرتا ہے کیا جسم مرتا ہے وہ جسم جو مٹی سے آیا تھا وہ تو مٹی میں واپس سرا گیا تم نے خوراک کی شکل میں سب زمین سے لیا تھا لاش کی شکل میں سب زمین کو لٹا دیا جس نے اس خوراک کو جمع کیا تھا وہ اس جمع شدہ جسم سے پہلے بھی موجود تھا اور اس جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی موجود ہوگا یعنی وہ کانشیسنس جو پہلے بھی تھی بعد میں بھی رہے گی تو موت کے وقت مٹتا کیا ہے موت کے وقت وہ نام مٹتا ہے جو جھوٹ تھا مگر دہرا دہرا کر تم نے جسے سچ بنا دیا تھا موت کے وقت وہ فیکٹری وہ مکان وہ گاڑی مٹتی ہے جسے تم نے میری فیکٹری میرا مکان میری گاڑی قرار دیا تھا مطلب یہ نہیں کہ مکان فیکٹری یا گاڑی مٹ جاتی ہے نہیں وہ اس کے ساتھ لگا میرا مٹ جاتا ہے تو موت ایکچولی کچھ بھی نہیں کرتی بس اس کو مٹا دیتی ہے جو جھوٹ ہے جو تم نہیں ہو اور سچ کو تم جانتے نہیں ہو اس لئے تم کہتے ہو کہ موت کے وقت میں مٹ جاتا ہوں نہیں موت کے وقت تمہارا جھوٹ مٹ جاتا ہے فیک سیلف مٹ جاتا ہے اور اگر تم سچ کو جانتے ہو تو موت تمہیں کبھی نہیں مٹا سکتی کبھی غور سے اپنی زندگی کو دیکھنا کچھ باتیں ہیں جو تم اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہو جیسے میں ڈاکٹر ہوں میں سچا ہوں میں بہادر ہوں میں خوبصورت ہوں پھر لوگ بھی جب ان باتوں کو دہرانے لگتے ہیں تو تمہیں بھی بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں یہی اپنے اور دوسروں کے کہے کا بھروسہ ہے جو زندگی کو بیکار کر دیتا ہے جو زندگی کے تجربے کو پوجل کر دیتا ہے حقیقی صوفی اپنے بارے میں دہرائے گئے سارے جھوٹوں کو اپنا سچ کہنے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے بس صوفی کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے بس وہ یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ یہ دنیا جو مجھے کہہ رہی ہے میں وہ نہیں ہوں یہ دنیا بس میرے بارے میں میرے اور دوسروں کے کہے گئے جھوٹوں کو دہرا رہی ہے یہ میں بات کر رہا ہوں اس صوفی کی جو حقیقت میں صوفی ہے نہ کہ وہ صوفی جو آج کی دنیا میں جانا جاتا ہے کیونکہ غور کرنا تمہارا صوفی بھی دہر آئے گئے چند فکروں اور خیالوں کا مجموعہ ہے اور کچھ نہیں سوچو نا کبھی عیسائی ٹریڈیشن میں پیدا ہونے والے صوفی کو مسلمان صوفی نہ مانے گا مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے صوفی کو ہندو صوفی نہیں سمجھیں گے ہندو کے صوفی سنیاسی مسلمانوں کے لیے صوفی سنیاسی نہیں کیونکہ ہمارے صوفی کی ڈیفینیشن بھی یہ چیز متعین کرتی ہے کہ کس جھوٹ کو ہم نے کتنا دہرایا ہوا ہے حقیقی صوفی کے پاس تم بیٹھو وہ کبھی تمہیں تمہاری ان روایتوں کو دہراتا نہیں ملے گا اس لیے صوفیوں کی ایک بڑی اہم اور بنیادی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتے کہ وہ صوفی وہ خود کو اس لفظ سے بھی آئیڈنٹیفائی کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس بات کو سمجھو خود کو ظاہر کرنے کی اپنا اعلان کرنے کی دعویٰ کرنے کی جو خواہش ہے وہ خود یہ بول رہی ہے کہ اس میں خواہش ہے کہ دوسرے مجھے جانے لوگ مجھے جانے کہ میں صوفی ہوں لوگ پہچانے کہ میں فقیر ہوں جب تم کسی بات کا اعلان کرتے ہو دعویٰ کرتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اتنا سا مطلب ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سب لوگ یہ مانے ایسا جانے اس نام سے پہچانے تمہیں میڈیکل کالج نے کہ اسے اب ڈاکٹر کہا جائے پھر وہ ڈاکٹر صاحب گھر میں بڑی پارٹی کرتا ہے یا خیرات کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ پارٹی یا خیرات کیوں کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ اب مسٹر اے بی یا سی نہیں رہا بلکہ اب وہ مسٹر ڈاکٹر اے بی یسی بن چکا ہے اعلان میں دعوے میں بس یہی ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے کہ دوسرے جانے اس کے مقابلے میں تم کسی صوفی کو دیکھنا وہ کسی مرشد کے پاس رہا غاروں جنگلوں سہراؤں میں بھٹکا اور کسی حقیقت تک پہنچ گیا تو وہ واپس پلٹ کر تقریب منقل نہیں کرتا کہ کبھی اعلان نہیں کرتا کبھی دعوی نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی اعلان کرے گا وہ بھی اگر دعوی کرے گا تو مطلب ہوگا وہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے اسے جانے اور دوسرے جانے یہ خواہش ہی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان خود کو نہ جانتا اور صوفی اگر یہ اعلان کرے کہ مجھے بطور اور صوفی جانو تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خود کو جان نہیں سکا ہے اور جو خود کو جان نہیں سکا وہ نہ صوفی ہے نہ فقیر ہے وہ ڈھونگ ہے اور تمہاری دنیا کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں صوفی اور فقیر کم ڈھونگی زیادہ ہے دوسرا مجھے جانے کہ میں کون ہوں یہ خواہش پٹی ہے جو تم اپنے کسی گھاؤ کو زخم کو چھپانے کے لیے لپیٹتے ہو یہ خواہش جہل ہے سوچیں نا کوئی خود کو صوفی سمجھتا ہو کہتا ہو اور پھر ایسے لوگوں سے یہ سننے کے لیے بے چین ہو کہ اسے صوفی کہیں جو خود کو ہی نہیں جانتے اسے اسے کیا ملے گا ہاں ایک بات مگر سمجھو صوفی فقیر سنت خود کو ظاہر نہیں کرتے خود کے صوفی فقیر سنت ہونے کا اعلان نہیں کرتے دعویٰ نہیں کرتے مگر اس کا ہرکیز ہرکیز یہ مطلب نہیں کہ وہ ظاہر ہوتے بھی نہیں ہو نا ایک کیسی چیز ہے کہ وہ خود اپنا اظہار ہے صوفی صرف دعویٰ نہیں کرتا اعلان نہیں کرتا ظاہر تو وہ ہو کر رہتا ہے چھپ تو وہ سکتا ہی نہیں پھول پھول بن جائے تو خوشبو اس کی ظاہر کر ہی دیتی ہے سورج تلو ہو جائے تو روشنی کی کرنے خود سورج کے ہونے کا اعلان بن جاتی ہے صوفی ظاہر ہوتے ہیں مگر وہ اظہار کے لیے کوشش نہیں کرتے دعویٰ نہیں کرتے اعلان نہیں کرتے تقریب منقل نہیں کرتے ان میں یہ خواہش نہیں ہوتی اس لیے نہیں کہ دعویٰ نہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے بلکہ اس لیے کہ تم جو ہو وہ ہو گئے ہو اس میں اعلان کیا کرنا اعلان تو ہوتا ہے اس بات کا جو تم اندر سے جانتے ہو کہ نہیں ہو مگر باہر والوں کو دکھانا ہے کہ وہ تم ہو صوفی کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ ہو جانا جو وہ ہے بار بار کے دور آئے گئے جھوٹو کو سچ مان کر جینے سے آزاد ہو جانا سورج سورج ہو کر اعلان نہیں کرتا پھول پھول کی طرح کھل کر پھول ہونے کا اعلان نہیں کرتا سورج ہے پھول ہے اور ان کے اعلان کے بغیر دنیا جانتی ہے کہ وہ ہیں صوفی بھی ایسا ہی ایک شخص ہوتا ہے سنت کا بھی یہی راستہ ہے وہ صوفی ہونے کا اعلان نہیں کرتا دعوی نہیں کرتا خود کو صوفی اسٹیبلش کرانے کی کوشش نہیں کرتا دوسرے اس کو صوفی جانے فقیر پہچانے سنت مانے یہ خواہش نہیں پالتا مگر پھر بھی وہ ظاہر ہوتا ہے بلکہ وہی ہی اصل میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنے ہونے کا اعلان نہ کرنا پڑے دعوی نہ کرنا پڑے جو اعلان کر رہا ہے جو دعوی کر رہا ہے جان لینا وہ صوفی نہیں اس نے ابھی جانا ہی نہیں اس نے انا کے کام کرنے کے طریقوں کو ابھی سمجھا ہی نہیں وہ اب بھی انا کا غلام ہے وہ اب بھی خود کو نہیں جان پایا کیونکہ جو خود کو جان لیتا ہے پھر اسے یہ پرواہ ہی نہیں رہتی کہ دوسرے اسے جان اور ان کے جان لینے سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ جو خود کو ہی نہیں جانتے